ویلکم فرنڈز این ہیلس ریمبو تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پرولیکٹن ہارمون کا لیول محلاؤں میں کتنا ہونا چاہیے اور یعنی اس کا لیول ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پرولیکٹن کا نارمل لیول محلاؤں میں کتنا ہوتا ہے تو جو نارمل فیمیلز ہوتی ہیں ان میں جو اس کا لیول ہوتا ہے لیس دن 25 این جی پر ایمل ہوتا ہے مطلب 25 این جی پر ایمل سے کم ہوتا ہے اور جو محلاؤں جو ہوتی ہیں پرگننٹ ہوتی ہیں اس میں جو اس کا لیول ہوتا ہے اسی سے لے کر 400 نینو گرام پر ایمل ہوتا ہے اب یہی دی ہم بات کریں کہ کیسے پتا چلے گا اس کا لیول کم ہے یا زیادہ ہے تو اس کے لیے آپ سیرم پرولیکٹن ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جس سے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ اس کا لیول کم ہے یا زیادہ ہے اب یہی ہم بات کریں کہ سیرم پروٹیکٹین لیول کے زیادہ یا کم ہوگا تو کیا ہو سکتا ہے اس کی ویسے کیا ہوتا ہے کہ جو کماری لڑکیاں ہیں یا پھر نارمل مہلائے ہیں جو پرگنن نہیں ہیں ان میں بھی کیا ہوتا ہے دودھ آنے لگتا ہے دودھ کا عرصہ ہونے لگتا ہے یہ بہت بڑی سمجھے ہوتی ہے دوسرا ہوتا ہے کہ اس کی ویسے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ماسک دھرم ہے یہ پیریڈ سے ہوتی ہیں مطلب اس کی ویسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پیریڈ مہینے میں دو تین بار آئے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ نہ بھی آئے ایک مہینے میں تو اس کی ویسے آپ کا پیریڈ مہینے ہو سکتے ہیں اس کی ویسے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو بلڈ کا جو لیول ہے نارمل نہیں آتا ہے آپ کو خالی سپورٹنگ وغیرہ دکھائی دے سکتی ہے اس کے علاوہ زہاتر مہلاؤں میں پائے جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے محاسے آنے لگتے ہیں چہرے پہ دھاگ دھبے ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ میں بہت ساری مہلاؤں میں اس کی ویسے کیا ہوتا ہے کہ بال ٹوٹنے جھڑنے کی سمسیہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کیا اور کیا کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مون میں بلہ ہو سکتا ہے آپ کو چڑچڑا پن ہو سکتا ہے سردرد کی سمسیہ ہو سکتی ہے آپ کے چہرے پر بان نکل سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ویعہ سے کیا ہوتا ہے کہ یادی اس کا لیول نہ ٹھیک کیا جائے تو آگے چل کے انفرٹلیٹی یا بانچپن کی سمجھ سے بھی ہو سکتی ہے ساتھ ساتھ میں اس کی ویعہ سے کیا ہوتا ہے کہ محلاؤں میں جو ویجائنل ڈائنس ہے مطلب یونی کا سوکھا پن ہو سکتا ہے جس کی ویعہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سیکس میں روچی نہیں ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ انٹر کورس بغیرہ کرتے ہیں تو انٹر کورس کے دوران آپ کو بہت در بغیرہ یا اسہج محسوس کر سکتے ہیں سو امید ہے آپ کو انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو پلیز شیئر کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں With this thank you very much for watching Healthram